جہنم سے سب سے لاسٹ میں ایک آدمی نکالا جائے گا آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا اور اس کے بعد میں جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جہنم سے کوئی بھی آدمی آزاد نہیں ہوگا جس کو ہونا تا ہو چکا اور لاسٹ میں یہ آدمی آزاد ہو گیا یہ وہ شخص ہوگا جو دعا کرتا رہے گا جہنم میں آیا اللہ تم مجھے نجات دے دے میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے لیکن جہنم سے مجھے نکال دے جہنم کے دروازے پر بٹھا دے لیکن جہنم سے مجھے نکال دے اس کی دعاوں کے بعد منتوں کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا اے فرش تو میرے بندے کو جہنم سے نکال دو یہ آخری آدمی ہوگا اور اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اب یہ آدمی جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کوئی چیز کا سوال مت کرنا اس لیے کہ تُو نے جہنم سے آزادی مانگی میں نے تجھے دے دی اب یہ جہنم کے دروازے پر بیٹھا ہوگا جنتی جب اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر اس کو دیکھیں گے تو اس کے ماتھے پر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ایک لفظ دیکھیں گے یہ آدمی تو جہنم سے آزاد ہوا ہے کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوگا یہ آدمی جب جنتی اس کو دیکھیں گے تو چھرہیں گے کہ یہ تو جہنم سے آزاد ہوا ہے یہ کہے گا اللہ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تُو مجھے جنت میں داخل کر دے لیکن یہ میری کالی کا لوٹی شکل اور میری پیشانی کی یہ علامت مجھے ظاہر کر رہی ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہوا یہ تو اور زیادہ شرم کی بات ہے اے اللہ مجھے کسی پانی سے غزل دلا دے اور میرے اس نشان کو مٹا دے اور میرے جسم کو ویسا کر دے جیسے دنیا میں تھا اللہ کہے گا تُو نے جہنم سے آزادی مانگی تھی میں نے دے دی اب تُو نے دوسرا سوال کر لیا کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں میں تُو سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا کہا ٹھیک ہے آئے فرشتو اس کو گوتا لگا دو اس کو کاؤسر کے پانی میں ہاؤزے کاؤسر میں گوتا دیا جائے گا یہ نہائے گا اس کی پیشانی کا نشان مٹ جائے گا اور یہ ایسا ہو جائے گا جیسے دنیا میں تا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور پھر جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا اس کا نشان تو مٹ گیا ہوگا اس کا جسم تو صاف ہو چکا ہوگا اب یہ بیٹھا ہوگا اس کے بعد اس کو نظر آئے گا ایک درخت جس کی اوپر پھل لٹکا ہوا ہے یہ جنت جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہے گا آئے اللہ میں تُو سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تُو مجھے جنت میں داخل کر دے میری تمنہ اور میری خواہش یہ ہے کہ تُو مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے میں اس کا ایک پھل توڑ کے کھانا چاہتا ہوں درہ دیکھوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اللہ کہے گا دیکھو تم بار بار وعدہ کر رہے ہو اور بار بار تم قسم کھاتے ہو اور اس کے بعد میں پھر توڑ دیتے ہو اپنی قسم کو کہا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں میں تُس سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا اللہ کہے گا ٹھیک ہے آئے فرشتو جاو اس کو اس درخت تک پہنچا دو فرشتے اس کو اس درخت تک لے جائیں گے وہ اس درخت کے پاس بیٹے گا ایک پھل توڑے گا اور اس پھل کو توڑتے ہی اپنے مو تک لے جائے گا ابھی کھایا نہ ہوگا ابھی دانتوں سے لگایا نہ ہوگا ہونٹوں تک لے گیا ہوگا کہ اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ میووں سے پھلوں سے لدہ ہوا ہے اور اس کی اوپر لکھا ہوگا عربی میں کہ یہ ایک پھل اس کے ایک پھل میں بارہ بارہ پھلوں کا ٹیسٹ ہے یہ اس پھل کو پھینکے گا آٹومیٹک وہ اوپر جڑ جائے گا موتا کیا الفاظ ہیں آگے مسند احمد کے نہیں آگے کیا الفاظ موتا کے ہیں کیا کہے گا آیا اللہ دیکھ میں نے اس درخت کا پھل کھایا نہیں ہے میں تو اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہوں جس کے اندر بارہ بارہ پھلوں کا ٹیسٹ ہے الہ الال امین مجھے پھل ہی تو کھانا ہے میں اس کا نہیں اس کا کھاؤں گا تو مجھے اس تک لے جا مجھے وہاں تک پہنچا دے اللہ کہے گا بلکل نہیں تو بار بار وعدہ کرتا اور وعدہ خلافی کرتا ہے آیا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں میں تس سے کوئی دوسرا تیزرا سوال نہ کروں گا اللہ کہے گا فرشتو میرے بندے نے وعدہ کر لیا چھوڑ دو جاؤ اس کو اس درخت تک پہنچا دو اب وہ اس درخت تک جائے گا پھل توڑے گا باقی ہوگا کہ اس کی نظر جنت کے دروازے پر پہنچے گی جو جنت کا دروازہ بند ہوگا لیکن اس دروازے کی اوپر لکھا ہوگا حازہ باب الجنہ یہ جنت کا دروازہ ہے یہ اس پھل کو ہاتھ میں دیکھے گا آدھا باقی ہے دروازے پر نظر پڑے گی کہے گا الہ العالمین میں نے تو دنیا اور اور دنیا کی ساری چیزوں پر نظریں ڈالی لیکن اس کا دروازہ جو میں نے دیکھا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا وہ مافیا کی ساری چیزیں اتنی خوبصورت نہیں کوئی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہے اللہ کہہ گا ہاں وہ تو ہے ہی کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آدھا پھل جو باقی رہ گیا ہے یہ میں جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کے کھالوں نہیں بلکل نہیں یہی بٹھو اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں جنت میں نہیں جاؤں گا بس مجھے جنت کے دروازے تک موچا دے کہا بلکل نہیں کہا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں کروں گا میں وہاں جانے کی دعا نہیں کروں گا آئے اللہ بس مجھے دروازے تک موچا دے اللہ کہہ گا فرشتو میرے بندے نے پکا وعدہ کیا جاؤ پہنچا دو حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے لیکن مزاق اللہ بھی مزاق کرتا ہے یہ صفت ہے اللہ کی قرآن اٹھاؤ اللہ بھی ان سے مزاق کرتا ہے کہے گا فرشتو جاؤ پہنچا دو فرشتے اس کو لے کر جنت کے دروازے تک جائیں گے اور وہ جنت کے دروازے سے ٹیک لگائے گا اور ٹیک لگا کر وہ اس پھل کو اپنے مو تک لے جائے گا اور کھائے گا جب وہ دروازے سے ٹیک لگائے گا تو اس کے دھک کی آواز جنت کے اندر ڈیوٹی دینے والے فرشتے سنیں گے وہ دیکھیں گے یہ کون آدمی ہے جس نے جنت کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا ٹیک لگائے گا تھوڑا زور سے جنت کے دروازے اندر آواز جائے گی فرشتے دروازے کھولیں گے من انتا یا رجل دروازے کھولیں گے پوچھیں گے من انتا یا رجل اے آدمی تُو کون ہے کہاں سے آیا یہاں کیا کر رہا ہے یہ آدمی پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو فرشتوں کو تو نہیں دیکھے گا بلکہ جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی دے رہی ہوں گی دوت کی نہ رہیں شہد کی نہ رہیں سارے کی ساری نعمتوں پر یہ نظر ڈالے گا فرشتوں کی سوال کا جواب نہیں دے گا بلکہ وہ چیخ پڑے گا الہ العالمین بڑا نام سناتا علماء سے جنت کا بڑی تعریفیں سنیتی جنت ایسی ہوگی جنت ایسی ہوگی اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تُو ہمیشہ کے لئے ڈال دے میں سب سے زیادہ گناہ دار ہوں میری قسمت میں کہاں ہیں جنت جو مجھے مل جائے لیکن کم سے کم اتنا کرم کر میری اوپر اتنا رحم کر میری اوپر کی ایک نظر مجھے جنت دیکھنے کی اجازت دے دے ذرا جنت دیکھ لوں بہت نام سناتا تیری جنت کا نہیں نہیں فرشتوں بلکل نہیں ہڑاؤ اس کو فرشتیں کھیچیں گے وہ دروازہ پکڑ لے گا کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے ایک بار چلے جانے دے تاکہ میں دیکھ لوں ان چیزوں کو جن کا نام میں نے دنیا میں سناتا اللہ کہے گا پھر جلدی نکلو گے اللہ تیرے عزت کی قسم میں بہت جلدی دیکھ کر نکل جاؤں گا بس ایک مرتبہ دیکھ لینے دے مجھے اپنی جنت آئے فرشتوں لے جاؤ جلدی دکھا کے واپس کرو دیکھے گا اندر جائے گا ساری چیزوں کو دیکھتا رہے گا اتنے میں اس کی نظر ایک سب سے اوچھی بلڈنگ پہ پڑے گی جس کا نام ہوگا مقام محمود جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ آئے لوگوں آئے مومنوں اس کی دعا میرے لئے مانگا گروہ اللہ سے وَبْعَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللَّذِي وَعَتْتَهُ آئے اللہ میرے نبی کو مقام محمود میں مبوض فرما بھیج جہاں تُو نے وعدہ کیا جس کا تُو نے وعدہ کیا وہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے ایک ایسا محل ہے کہ اس میں سوائے نبی اکرم کے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا یا تک کہ ہر وقت اڑتے بیٹھتے لڑتے سوتے جاگتے نبی کے ساتھ چلنے والے یارِ غار حضرت ابو بکر بھی اس مقام محمود میں داخل نہ ہوں گے وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کے لئے ہوگا اس مقام محمود کو دیکھے گا اور اس کے بگل میں جو بلڈنگ ہوگی جو سب سے اونچھی ہوگی جو قرآن کے پڑھنے والوں کے لئے ہوگی اور اللہ تعالی حافظوں سے کاریوں سے کہے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جو تمہاری آخری آیت ہوگی یہ اس بلڈنگ کو اس منزل اس بلڈنگ کو دیکھے گا کہے گا الہ العالمین ساری چیزیں میں نے دیکھ لی کم سے کم اس بلڈنگ کو بھی ایک نظر دیکھنے کی اجازت دے دے اللہ کہے گا فرشتو جب ساری چیزیں بلڈنگ کو دکھا دی تو یہ بلڈنگ بھی دکھا دو جاؤ اور جلدی دکھا کے واپس کرو جہنم کے دروازے کے پاس بڑھا دو چلو بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہے ایک ایک سیڑھی پر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے تاکہ دیر تک رہنے کا موقع مل جائے ایک ایک روم کو غور سے دیکھتا ہے دوسرے روم کو غور سے دیکھتا ہے حتیٰ کہ آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد فرشتے نے کب نکلو تمہاری دیکھنے کی باری ختم اب چلو نکلو ٹائم ختم ساری چیزیں دیکھنی جہنم کے دروازے کے پاس چلو فرشتے ہاتھ پکڑیں گے اس کو نیچے کی طرف لائیں گے اس کو کھیچیں گے اور اس کے دل میں یہ تمنہ اڑ رہی ہوگی کاش یہ محل مجھے رہنے کے لئے مل جاتا لیکن یہ زور سے چیخ کر نہیں کہہ رہا ہے اس کے دل میں اڑ رہی ہے کاش یہ مکان میرے لئے ہوتا یہ رومی کمرہ میرے لئے ہوتا تو کتنا چاہتا لیکن کہنے ہی پا رہا ہے اس کو شرم آ رہی ہے اپنے رب سے کہنے میں کہ اب کیسے کہوں کتنی چیزیں مانگوں اور ہمیشہ رہنے کے لئے کون دے گا میں نے دنیا میں عملی کیا کیے تھے میں ایسی یہ ہر چیز مانگتا رہا اور اللہ اس کو پہنچاتا رہا لیکن اب یہ نہیں کہہ پا رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ محل رہنے کے لئے ہمیشہ کے لئے دے دے پکڑو ہاتھ چلو فرشتے نے ہاتھ پکڑا لے کے چلے یہ بار بار پیچھے مڑھ کے دیکھ رہا ہے پہلی سیوری پہ قدم رکھا اس بیلڈنگ کو دیکھ رہا ہے دوسری پہ قدم رکھا تو پھر پیچھے مڑھ کے دیکھ رہا ہے وہ تو وہی ذات سنتکتی ہے جو انہو علیم بزات صدور ہے جو سینے کی دھڑکن بعد میں ہوتی ہے